چوبیس سپتمبر دوہزار انیس السلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور ویلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر مورنگا کے پتے کھانے سے میری ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوا اس کے بارے میں میں بتانے والا ہوں آپ کو اور یہ بلکل سچی بات ہوگی کیونکہ جھوٹ بولنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے مجھے فالو کرنے والے ہزاروں لوگ ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ کسی کو بھی غلط انفرمیشن میں دوں یا غلط غائٹ کروں مورنگا مطلب سوانجنے کے بارے میں کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی تھی اور کافی سارے لوگوں سے اس کی تاریخ بھی سنی تھی کہ یہ بہت ہی زوردست چیز ہے سپر فوڈ کا نام اس کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کا وائٹامن بھی پایا جاتا ہے وائٹامن ہو منرل ہو بیماریوں سے لڑنے کے لیے دوائی کے طور پر اس کو یوز کیا جائے یا اپنی ہیلتھ کو اپنی فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جائے یہ سبی لحاظ سے بہت ہی اچھے چیز ہے تو میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا اور دو مہینے میں نے اس کو یوز کیا لیکن دو مہینے روٹین سے یوز نہیں کر پایا میں تقریباً ایک مہینہ روٹین سے میں نے اس کو یوز کیا اور یقین مانی ہے بہت ہی اچھا ہے میں نے ریزلٹ پایا میں تقریبا پچھلے چھ مہینے سے یا سات مہینے سے بلڈ پریشر کا بھی مریض بنا رہا ہائی بلڈ پریشر کی گولی کھاتا تھا ڈیلی بیس پر اور میرا بلڈ پریشر ہوتا تھا تقریبا 145 سے 140 کے بیچ میں گولی کھانے کے بعد میں تھوڑا سا نارمل ہوتا تھا اور کبھی کبھی دن میں دو مرتبہ گولیاں بھی کھانی پڑتی تھی ایک صبح اور ایک شام میں شروع شروع میں ڈاکٹر نے سجسٹ کیا تھا ایزی ڈے گولی کا نام ہے ایزی ڈے جو پہ ہائی بلڈ پریشر کو تھوڑا سا کنٹرول میں لاتی ہے لیکن وہ مجھے سوٹ نہیں کی میرے پیٹ میں اس سے درد شروع ہو جاتا دن میں نے گولی شروع کی تنورمن تنورمن کافی اچھی گولی بھی ہے ڈیلی بیس پر ایک گولی کھانے سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے ہائی بلڈ پریشر ہے وہ لیول پر آ جاتا ہے اور جس دن گولی نہ کھاؤں میرے سر میں درد میرا ہائی بلڈ پریشر میرا رنگ لال بات بات پر غصہ آنا کندوں میں درد ہونا کمر میں درد ہونا بورڈی میں جگہ جگہ پر درد بھی ہوتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی شروع ہو جاتا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ سر میں درد میرے کافی رہتا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ چھت کے اوپر دھوپ ہوتی ہے یا کسی نرسی پر جانا یا باہر کہیں ویزر کرنے جانا تو دھوپ پڑھنے کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے بلڈ پریشر تو ایک الگ بات ہے لیکن سر میں درد دھوپ کی وجہ سے بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ الٹرا والڈر شوائیں جو ہیں اس کی سورج کی وہ آپ کی سکین کے لیے بھی زیادہ اچھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے سر کے لیے ایک لیمٹ کی اندر رہ کر دھوپ میں رہا جائے تو کافی فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے تو شروع شروع میں جب میں نے مرنگا کے پتے کھانا شروع کیے تھے تو مجھے کوئی ظاہری طور پر فائدہ محسوس ہی نہیں ہوا میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف ویڈیوز کی حد تک کی لوگوں کو پتا ہو گئی ہے پھر میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھی جو کہ پاکستان فیصل آباد ایگریکلچر کے پروفیسر ہیں انہوں نے ہی مرنگا کا پاکستان میں آغاز کیا تھا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ ایک سوپر فوڈ سیپلیمنٹ بھی ہے آپ کا اس کو کھائیے اس سے بیماریاں کم ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو بلکل بیماری ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈائیپیڈیز شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن میں اس چیز کی بات کروں گا جو مجھے پرابلم تھی اور میری وہ پرابلم میری وہ بیماری ختم ہو گئی جو کہ تھی ایک سردرد کی بیماری جوڑوں کے درد کی اور ہائی بریڈ پریشر میں پہلے پہلے اس کو آدھا ٹی سپون لیتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ فوڈ سیپلیمنٹ کے طور پر مرنگا کا پاودر کھا رہے ہیں تو پھر تو تھوڑی سی ڈوز بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جیسے کہ ڈائیپیڈیز ہے شوگر کے مریض ہیں آپ کے گردوں میں پتھری ہے آپ کو قبض رہتی ہو ہائی بریڈ پریشر رہتا ہو ان بیماریوں کا مطلب ہے کہ آپ پیشنٹ ہیں تو پیشنٹ کو ہائی پوٹینسی والی ڈوز لینی پڑتی ہے جیسے کہ تین گرام ڈیلی صبح و شام تین تین گرام اس کا پاودر آپ نے کھانا ہے جو کہ آدھا ٹیبل سپون بنتا ہے جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ آدھا صبح اور آدھا رات میں جیسے مرضی کھائیں دودھ کے ساتھ کھائیں پانی کے ساتھ کھائیں تھنڈے دودھ کے ساتھ پی لیں تھنڈے پانی کے ساتھ پی لیں یا گرم دودھ کے ساتھ پی لیں نو ایشو کھانے کے اوپر اس کو سپرنکل کر دیں تب کھا لیں اس کا شروع بنا کر پی لیں بس آپ کے پیٹ کے اندر یہ جانا چاہیے پاودر تو میں نے ڈیلی تین گرام خوراک لینا شروع کر دی صرف صبح کے ٹائم میں ناشتہ کرنے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں لیتا ہوں یہ اور میرا بلیڈ پریشر ایک مہینے کے اندر اندر ہی فولی کنٹرول ہو گیا اب میرا بلیڈ پریشر رہتا ہے ایٹی اور اوپر والا ایک سو بیس سے ایک سو بائیس کے بیچ میں مطلب بلکل ہی نارمل میری عمر تقریباً سنتیس سال ہے تو آج کل تو بہت ہی کم عمر میں بھی ہائی بلیڈ پریشر کے مریض دیکھنے میں مر رہے ہیں اور میری کمر میں بھی درد رہتا تھا کیونکہ آپ کو معلوم اتنے تھے بڑے گھملے اٹھانا کبھی اس ٹیرس پر رکھنا کبھی اس ٹیرس کے اوپر رکھنا اور کبھی مٹی کو باہر نکالنا پھر بھرنا بڑے بڑے ٹپ بھی رکھے ہوئے میں نے مٹی والے تو یہ سب کچھ کرنا کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے کمر میں درد بھی رہتی ہے کبھی کبھی میرے درد رہتی تھی لیکن مورنگا کے پتوں کا پاورڈر کھانے سے میری کمر کا درد بھی ختم ہو گیا اور میری سر کا درد بھی ختم ہوا جب سردرد شروع ہو جاتا تھا تو جب تک میں انجیکشن نہ لگوا لوں یا کوئی ایسی میڈیسن نہ کھا لوں جیسے کہ ویل جیزی کے گولی ہے جو کہ سردرد ہو جسم درد ہو آپ کو اس سے آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے لیکن مورنگا نمبر ون پر آیا ہے یہ یہ بلکل اورگینک ہے اس کا کوئی بھی نقصان بھی نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یقین مانیے ایزا فور سپلیمنٹ آپ ڈیلی بیس پر تین گرام صبح و کھانا شروع کر دیں مطلب دن میں تین گرام آپ کے لئے کافی رہے گا اگر آپ زیادہ پیشنٹ ہیں جیسے کہ شوگر ہے آپ کو تو پھر تین گرام صبح و رات میں لیجئے آدھا آدھا چمچ تو روٹین سے پندرہ سے تیس دن آپ روٹین سے یہ یوز کر لیں آپ فائدہ خود محسوس کر لیں گے یہ مورنگا کے پتے پرسوں میں نے خود کاٹے تھے اپنے ان پودوں سے تو ٹائم ٹو ٹائم میں کٹائی کرتا رہتا ہوں ان کے پتوں کو کاٹتا ہوں ڈرائے کرتا ہوں شیڈی ایریہ میں دن پاوڈر بناتا ہوں اس کو پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کیسے پاوڈر بنانا ہے اس کا تو اس کو میں سٹور کر لیتا ہوں اور ڈیلی کھاتا ہوں اور مورنگا کو آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس زمین ہو یا درخت آپ ڈھونڈیں کہاں سے ملے گا کہاں سے نہیں یہ بہت ہی سستا سا پودا ہے آپ کو آرام سے کسی بھی نرسی سے سوانجنے کا پودا پنجابی میں اردو میں سوانجنہ اس کو کہتے ہیں سوانجنے کا پودا آپ گھر میں لگا لیں میں نے بارہ انچ کے گملے کے اندر یا چودہ انچ کا ہوگا گملہ اس کے اندر لگایا اور اس سے کافی سارے پتے میں نے ہارویسٹ بھی کی ہے ٹائم ٹو ٹائم میں ہارویسٹنگ کرتا رہتا ہوں یہ لمبی سی جو سٹک دیکھ رہی ہے آپ کو یہ جو لمبی سی سٹک دیکھ رہی ہے آپ کو اس کے اوپر میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کو اوپر سے کار دیا ہے جیسے جیسے پتے بڑھے ہوتے تھے تو میں اس کو توڑتا رہتا تھا پتوں کو کارتا رہتا تھا اس لئے یہ زیادہ ٹال ہوگی زیادہ لمبی ہوگی اور دن میں نے اب اس کو اوپر سے کار دیا ہے اب اس کی سائی برانچی زیادہ نکلے گی پہلے میں نے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اس کو کارٹ لیا تھا تو اب دیکھئے یہاں سے بھی ایک ٹہنی نکل رہی ہے یہ نکل رہی ہے جگے جگے سے اس کی نئی ٹہنیاں نکل رہی ہیں نئی ٹہنیوں کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ پتے اب بارہ انچ کے گملے کے اندر میں نے دو پوتے لگائے ہوئے ہیں اب اس کو بھی میں نے اوپر سے کار دیا ہے تاکہ اس کی سائی برانچی زیادہ نکل سکے سوانجنے کا پودہ کافی نرم ہوتا ہے مطلب اس کی لکڑی ہارڈ نہیں بنتی جلدی ٹوڑ جاتی ہے تیز ہوا چلنے سے بھی یہ جک سکتا ہے اور ٹوڑ سکتا ہے اس لئے ہم نے گملوں کے اندر اس کو زیادہ ٹال نہیں ہونے دینا ہے تین چار فٹ کافی ہارٹ رہتی ہے اس کی اوپر سے کار دیا کرے تو سائی برانچی زیادہ نکلتی رہیں گی تو پتے جتنے زیادہ پتے آتے رہیں گے کوشش کریں ہرے پتے ہی آپ لیں پیلے پتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے ہرے پتے ہوں اس لئے ہرے پتوں کو توڑتے رہیے ڈرائے کرتے رہیے اس کا پاورڈر بناتے رہیے اور کھاتے رہیے اب ایسے بھی سردی کے دن آنے والے ہیں سردی کے دنوں میں سوانجنے کی گروتھ رک جاتی ہے کمپلیٹ اس کی گروتھ رک جائے گی صرف ٹہنی ہی باقی رہے گی اور جیسے ہی فروری کے بعد کا موسم جو بہار کے دن شروع ہوں گے نئے نئے دوبارہ سے پتے آنے لگ جائیں گے اور دوبارہ سے ہمارا یہ سوانجنہ ہرا برا ہو جائے گا امید ہے کہ آپ بھی سوانجنے کا پاورڈر اب شروع کریں گے یا اس کے پودے اب نڑسی سے لے لیں گے اور اس کو اگا کر آپ خود پی پاورڈر بنائیں گے اور کھائیں گے اور دوسروں کو بھی سجیسٹ کریں گے کیونکہ میں تو دیوانہ ہو چکا ہوں ان کے پاورڈر کا ہاں اس سے کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوتی ہے جو قبض رہتی ہے مجھے قبض کی شکایت بھی رہتی تھی لیکن اب مجھے کوئی بھی قبض کی شکایت نہیں ہے یہ ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مجھے تھی جو مجھے پرابلم تھی وہ آپ لوگوں کو بتایا کہ صرف سوانجنے کے پتے کھانے سے ان کا پاورڈر کھانے سے اگر میری باڈی کی ریکاوری ہو سکتی ہے تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے آج کل تو ہر کوئی ہائیبرڈ پریشر کا محریض ہے کیونکہ ہمارا فوڈ ہیبیٹ ہی ایسا ہو چکا ہے فوڈ ہیبیٹ اتنی بری ہو چکی ہے ہماری کہ فاس فوڈ کھانا برگر کھانا شوار میں کھانا اور کھانے کے بعد میں کالڈرنگ پینا اور بیٹ جانا یا پھر سو جانا ہماری فیزیکلی ایکٹیویٹی تو رہی ہی نہیں ہے نہ ہم واک کرتے ہیں شوپ میں جانا یا آفس میں جانا اے سی میں بیٹ جانا آرام سے چیئر کے اوپر موبائل کے ساتھ کھیلتے رہنا یا لیپ ٹوپ کے ساتھ کھیلتے رہنا یا ٹی وی دیکھتے رہنا یہ کافی عجیب سا زمانہ آ گیا ہے اس لیے زمانے کے حساب سے بھی ہمیں چلنا پڑے گا اور قدرت نے ہمارے لیے ایک ایسی چیز بنا دی ہے انمول چیز بنا دی ہے میجیکل پلانٹ ہے یہ میڈیسنل پلانٹ ہے یہ سوپر فوڈ کا درجہ رکھنے والا یہ پلانٹ جس کو ایک نارمل سا پودا سمجھا جاتا تھا ہمارے پاکستان میں انڈیا میں لیکن ہمیں ریسرچ اس کی بہت ہی لیٹ شروع کی ہم سے پہلے چائنا اور یورپ والے ریسرچ کر چکے ہیں اس کے اوپر اس لیے انہوں نے نام دیا سوپر فوڈ کہ اس فوڈ سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور چیز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں بائی جاتی ہیں امید ہے کہ سوانجنہ جس کو مورنگا کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ مورنگا ہم سوانجنے کو کہتے ہیں تو آپ نرسی سے جا کر سوانجنے کا پودا خرید لیجئے اور اس کو اپنے گملوں میں لگائیے اور اس کے پتے کھائیے اور طاقتور بن جائیے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو ان ٹاٹا اور اپنا بہت سا کیا